سوچتے تھے کہ شاید لا الہ الا اللہ کہنے والے لا وارسیں برما والے عراق اور انستان والے کشمیر اور فلسطین اور چچینیا والے پھر یوں ہوا کہ رب و کائنات ناراض ہو گیا اگر آپ لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتی رہیں اب آتے ہیں ویڈیو کی ٹاپک کی طرف جی بلکل آج کا ہمارا ٹاپک بلکل باقی ٹاپک سے الگ ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کس چیز کی موجودہ حالات کی جب بلکل ٹائٹل سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پھر یوں ہوا کہ رب و کائنات ناراض ہو گیا آیاش اربوں کی آیاشی کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے یو اے ای نے دس ہزار سے زیادہ پاکستانیوں کو واپس بیجنے کا اعلان کر دیا ہے دوہزار بیز ایکسپو کینسل کر دی گئی ہے سعودیہ دنیا سے آئے ملازموں کو واپس بیج رہا ہے اسٹریلیا میں موجود تمام غیر ملکیوں کو زندہ رہنے کے لیے پانچ ڈالر فی گھنٹہ کام کرنا پڑ رہا ہے برطانیہ میں غیر ملکی کاروباری اپنی معاشی تباہی کے بیانک خواب دیکھ رہے ہیں امریکی تیل دنیا کی معلوم تاریخ میں پہلی بار سینتیس ڈالر فی بیرل کے حساب سے بک رہا ہے جی ہاں سینتیس ڈالر فی بیرل یعنی جو امریکہ سے ایک بیرل تیل خریدے گا امریکہ اس کو سینتیس ڈالر دیں گے اس دنیا کو اپنی تین سو سال کی ترقی کا بہت ناس تا امریکہ یورپ جنہوں نے اپنی سپیس شیلڈ تک بنائی ہوئی تھی الٹی مو گرے پڑے ہیں ایک چھوٹا وائرس اس نے دنیا کے تین سو سال کی ترقی کو زیرو کر دیا ہے آسمانوں پر اڑتے جہاز زمین پر اتروا دیئے سمندر بحری جہازوں سے صاف کر دیئے گئے تیل کی کمائی پہ پلنے والے جو کہتے تھے کہ نہ تیل ختم ہوگا نہ غربت آئے گی اب انہیں کہنا کہ تیل پیلے پانی کی جگہ ایٹم بم اور پتہ نہیں کیا کیا بنانے والے سب بندروں کی طرح ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں سب کچھ کسی کام کا نہیں اور وہیں پڑا رہ گیا آج کسی انسان نے سوچا تھا کہ وہ اپنی ہی ببسی کے یہ دن دکھے گا دوہزار بیس چڑھا مبارکیں پارٹیاں خوشیاں ہپی نیوئیر ییلو نیوئیر کیسا چھڑا پرساد لوگ مگنتے گناہوں میں بے بسوں پر ظلم کر کے کہہ کہہ لگانے میں اور ہمیشہ رہنے کی پلاننگ کرنے میں سوچتے تھے کہ شاید لا الہ الا اللہ کہنے والے لا وارثیں برما والے عراق اور ورنستان والے کشمیر و فلسطین اور چچینیا والے پھر یوں ہوا کہ رب و کائنات ناراض ہو گیا الٹا کر رکھ دیا اس نے سارے دنیا کو مالک الارض سما تمام جہانوں کا تنہا مالک کہتا ہے کہ سب زمانے اس کے ہیں قربان جاؤں اپنے اللہ کے مجھے باوجود انتہائی سیاہکار اور گناہگار ہونے کے مگر اللہ کا احسان ہے کہ اس کے ہونے پر مکمل یقین ہے مگر مگر میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں اس کے جلال و کہاریت کی جلک بھی دیکھوں گا میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اس کی طاقت کی معمولی جلک دیکھ کر قیامت کا احساس ہو گیا ہے کہ روز محشر کیا ہوگا ابھی ہواوں اور پانیوں کو حکم ہی نہیں ہوا زمین و آسمان کو حکم نہیں ہوا ابھی پہاڑوں نے روحی کے گالوں کی طرح اڑنا شروع نہیں کیا صرف خوردبین سے بمشکل نظر آنے والا ایک عجیب حرکت کرنے والا وائرس جس کے ڈر سے تصورات دم توڑے جا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں کوئی کسی کے پرواہ نہیں کر رہا کوئی کسی کے قریب آنے کو تیار نہیں بے شک وہی اکیلا غالب ہے خیال رہے اگر اس نے رحم نہ کیا تو یہ جو کاغس کے نوٹ اور پلاسٹک کا کریڈٹ کارڈ اسے ہم کا کر بوک نہیں مٹا سکیں گے جب بوک غالب آ جائے تو کون سا قانون کون سی تہذیب کون سی معاشرہ کون سی اخلاقیات اللہ کے بندوں لوٹ آؤ ابھی بھی وقت ہے روٹ خدا کو منالو آ جاؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ آ جاؤ وہ ماننے میں دیر نہیں لگاتا وہ انتظار کر رہا ہے کفار نے استغفار نہیں کرنا یہ کام تم مسلمانوں نے ہی کرنا ہے کر لو استغفار منالو رب کو عزیز بائیوں میری اس ویڈیو کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شاید میں اس کل عالم کے نہگبان کو اس کی کمشدہ لٹھانے میں کامیاب ہو جاؤں شاید جہنم کی طرف کسی کے بڑھتے قدم رک جائیں شاید جنت کی حسین وادی کے کچھ باس ہی بڑھ جائیں اگر ایسا ہوا تو یہ میری محنت کا سمر ہوگا ورنہ میں نے اپنی زندگی اپنی ہی خاتو برواد کر لی ہے آواز دیکھ کر دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے آواز دیکھ کر دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے ورنہ یہ عمر بر کا سفر رائے گا تو ہے و سلام جی یہ تھی ہماری آج کی ایک مختصر سی ویڈیو اب اپنے دوست تمشید علی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نیگے بان